بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این اینیوز میں ہوں تہام آزم خبرنگر کے آغاز پر رخ کریں گے ملتان کا جہاں چائل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو نے آٹھ سالہ عدم توجہی غفلت کا شکار بچہ حفاظتی تحویل میں لے لیا رپورٹ کرے ہیں اشیق یاسین چائل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو نے آٹھ سالہ گمشودہ بچہ حفاظتی تحویل میں لے لیا آسے والد آشک کو بوسن روڈ سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا بچے کو بہتر صلیات کی فرامی کے لیے چائل پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے بچے کا تعلق بستی غلو تحصیل جلال پور پیر والا سے ہے لوہیکین کی تلاج جاری ہے لوہیکین چائل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو یا چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون پر کال کریں کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیق یاسین این این نیوز ملتان خبر شامل کریں گے ویہاری سے جہاں اکانٹیبیلٹی بیورو کی منشیات کے معاملے پر پولیس ملازمین کے خلاف ریپورٹ میں قصور وار ثابت ہونے والے پولیس کے بائیس افسران کو گرفتار کر لیا ریپورٹ کریں بشیر چودری نیشنل اکانٹیبیلٹی بیورو نکواری ریپورٹ میں منشیات فروشی رشوت اور مال مقدمہ میں کھرد برد کرنے والے ویہاری پولیس کے بائیس افسرانوں کو آر پیو ملتان کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا گرفتار پولیس ملازمینوں کو تھانہ دانے وال منتقل کر کے تھانے کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا گرفتار ملزمان میں سے آٹھ ساب انسپیکٹر اور ایک اے ایسائی اور تیرہ کانسٹیبل شامل ہیں جو مختلف تھانوں میں بطورے ایس ایچو اور دیگر عدوں پر تائینات تھے میڈیا سمیت تمام افراد کا تھانہ دانے وال میں داخلے پر پبندی لگا دی گئی اور تمام پولیس افسران کو گرفتار کر لیا گیا روکنیں گے چنی گوٹ کا جہاں نہر بہاولوہ بستی بٹیاں موزا کوٹلا خیرہ خان میں سرکاری لکڑی سے لوڈی ٹرک اہل علاقہ نے پکڑ لیا ون فائی پر کال کر دی ریپورٹ کر رہے ہیں محمد حاشم نہر بہاولوہ بستی بٹیاں موزا کوٹلا خیرہ خان بلاک افیسر محمد اقبال اور گارڈ شہزاد علاقے کے با اثر شخصیت سے مل کر دن دہارے لاکھ روپے مالیت کی لکڑی چوری کر کے منی ٹرک نمبر 81 ستائٹ ل ای ایس پر لوڈ کر کے بلاک افیسر کے ہمرا جا رہے تھے کے راستے میں علاقہ مکینوں نے ٹرک کو روکر ون فائی پر کال کر دی تھانا ترنڈا منپنا کے اہل کاروں نے موقع پر پہنچ کر بلاک افیسر محمد اقبال ڈریور یونس اور کلینڈر وکار کو لکڑی سے بھرے ٹرک سمیت تھانا ترنڈا منپنا لے گئے جب ٹرک ڈریور سے میڈیا نمندو نے پوچھا تو ٹرک ڈریور نے کہا محمد اقبال نے ٹرک قرائے پر لی تھی اور کہا کہ میرا ذاتی لکڑی ہے اسے آرے پر پہنچانا ہے میں نے کہا یہ لکڑی تو سرکاری ہے تو محمد اقبال نے کہا میں بلاک افیسر ہوں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا اس موقع پر موجودہ اہل علاقہ فوجی عبد الرشید فلک شیر کھنٹو محمد شکیل غلام فرید سجاد احمد شہباز لبانا اسکر لبانا محمد افزر رفیق سانول جانفران اور دگر نے کہا کہ بلاک افیسر محمد اقبال پہلے بھی لکڑی چوری میں کئی سال موتر رہنے کے بعد بحال ہوا ہے خبر شامل کریں گے چیچا وطنی سے جہاں ظلم کی انتہا تھانہ صدر کے نواہی گاؤں گیارہ ایل میں ظالم ذمہ دار نے فائرنگ کر کے نوجوان کو زخوی کر دیا رپورٹ کریں مہر شوق جوتا جب نوجوان سے میری بات ہوئی تو اس نے تفصیلا بتایا ہے کہ میں زہیر نامی نمبردار کے پاس عرصہ دو تین سال سے کام کر رہا تھا اس ماہ میرا معایدہ ختم ہو گیا تھا جس کے بعد میں نے کام کرنا چھوڑ دیا آج زہیر گجر اور اس کا ایک ساتھی مجھے زبردستی میرے گھر سے اپنے ڈیرے پر لے گئے اور زبردستی کام کروانے کے لیے مجھ پر تھپڑوں سے تشدد جو ہے وہ شروع کر دیا نام ماننے پر میری بائیں ٹانگ پر دو فائر کر کے مجھے شدید زخمی کر دیا میری حالت غیر ہونے پر مجھے باہر پھینک دیا گیا ایریکسیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم نے طبیعی مداد کے بعد زخمی نوجوان کو ٹی ایچ کیو ہسپتال ایمرجنسی وال میں جو ہے وہ منتقل کر دیا تاہم تھانا صدر چیچہ وطنی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تبتیش جو ہے وہ شروع کر دی ہے زخمی نوجوان احمد نواز اور دیگر ورسہ نے وزیرالہ پنجاب آئی جی پنجاب اور ڈی پیو سائی وال سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فیل فور گرفدار کر کے کیفر کردار تک پنچھا جائے اور ہمیں انصاف فرام کیا جائے خبر شامل کریں گے عارف والا سے جہاں بورے والا روڈ پر ٹرالا اور موٹر سائیکل میں خوفناک تصادم جس کے نتیجے میں تین افراد جہاں بھاگ جبکہ خاتون سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے ناشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ریپورٹ کریں علی اسغر عارف والا میں بورے والا روڈ پر ٹرالا کار اور موٹر سائیکل میں خوفناک تصادم ہوا جس کے نتیجے میں تین افراد جہاں بھاگ جبکہ خاتون سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے واقعی اطلاع ملتے ہی ریسکیوٹی میں موقع پر پہنچ گئیں ناشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں بھاگ کہونے والے دونوں بھائی بتائی جا رہے ہیں جو باول نگر کے رہشی ہے جو کسی فوتگی پرسن جا رہے تھے حاصل تیز رفتاری کے بس کراسن کے دوران پیش آیا رکھ کریں گے راجنپور کا جہاں ملک بھر کی طرح راجنپور میں بھی ڈپٹی کمیشنر زلفقار علی خرل نے پولیو مہم کا آغاز کر دیا چار لاکھ اسی ہزار سے زائد پانچ سال کے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کر دیا رپورٹ کریں غلام عباس ملک بھر کی طرح راجنپور میں بھی ڈپٹی کمیشنر زلفقار علی خرل نے پولیو مہم کا آغاز کرنے کے بعد راجنپور میں چار لاکھ اسی ہزار سے زائد پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق راجنپور سمایہ جنوبی پجاب میں پانچ روزہ پولیو مہم میں چار ہزار اسی ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کر دیا گیا ہے جس کے لئے گیارہ سو سے زائد ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے محکمہ صحیحت کی پولیو ورکس کی چار ہزار سے زائد ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں جو نہ صرف گھر گھر بلکہ لاری اڈوں، ریلوے سٹیشن اور سکولوں میں پانچ سال سے کام عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے جنوبی پنجاب کے دور دراز اور پہاڑی علاقوں کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ کے کنارے بچنے والے بچوں کو بھی پولیو کے قطرے پلانے کے لئے ہیلتھ ورکس کی ٹیمیں متحرک ہیں تاکہ ملک کے مستقبل کو اس موزیم بار سے بچایا جا سکے غلام عباس، این این نیوز، اسٹک راجن پور خبر شامل کریں گے کورڈ رادا کشن سے جہاں محنت کش محمد شبیر کی زمین ہتھیانے کے لئے قبضہ مافیا نے شبیر کو گولی مار دی مزید اصلاح جانیں گے غلام مصطفیٰ سے جی بلکل کورڈ رادا کشن محنت کش محمد شبیر کی زمین اتھیانے کے لئے قبضہ مافیا زمیدار نے شبیر کو گولی مار دی موزا چینہ مرالی میں طاقتور زمیدار کے کہنے پر چوکی انچارج بچر نے گریب بے بس محنت کش کے گھر پر اپنی مجودگی میں ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے طاقتور زمیدار اور اس کے ساتھ بیس لوگ بمائے اصلاح گھر کی چارتواری کا تقدس پمال کر دیا بزرگ شبیر کے سر پر ریفر رکھ کر فیر مار دیا اور اس کی بیوی بیٹی بیٹا اور بہو کو بھی زخمی کیا تمام لوگوں نے گھر کے دروازے توڑ کر بہو کا زیور اور کمیٹری کی رقم وغیرہ ساتھ لے گئے اتنا کچھ ہونے کے بعد ڈی پیو قصور سے اپیل ہے ایسے ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کر کے کفر کردار تک پہنچایا جائے رخ کریں گے خان گڑکا جہاں سیف نگر میں بابا سیاست نواب زادہ نصر اللہ خان کی ستروی برسی کے موقع پر ان کے صاحب زادے ایم پی اے نواب زادہ منصور احمد خان نے این این نیوز سے خصوصی گفتگو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کی یہ ستروی برسی ہے ساری عمر تمام عمر انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے عدلیہ کی آزادی کے لیے عداروں کے استحقام کے لیے آزاد صحافت کے لیے اور عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کشمیر کے بارے میں سیکیورٹی کانسل کی قراردانوں کے مطابق استثواب رائے کی خاطر یہ تمام طرح وہ کوشش کرتے رہے ساری عمر اور ان کے دور میں جو چیزیں ہمیں لہذا رہی ہیں اور ہمارے لیے مشلے راہ ہیں وہ یہ ہیں کہ مخالفین کا احترام کرنا ان کے نظریات کا احترام کرنا اپنے نظریاتی موقع پر ڈٹے رہنا اور اس میں رواداری کا پہلو وضاداری کا پہلو اس میں برداشت اور یہ چیزیں جو ہیں جو آج کل ہمیں ناپید نظر آ رہی ہیں یہ چیزوں کا وہ درس دیا کرتے تھے تو اس حوالے سے ہم ان کی سطربی برسی پر تمام دوست اور تمام علاقے کے مکین جو ہیں ہم اکٹھے ہو کے ان کے درس و تدریس کو اس کے لیے ہم تجدید احد بھی کرتے ہیں ہر سال اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ بات جو ہے یہ پورے پاکستان کے اندر جائے خبر شامل کریں گے آریف والا سے جہاں تھانا سٹی پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے جالی غیر ملکی کرنسی کا دندہ کرنے والا کو گرفتار کر لیا رپورٹ کریں آریف والا میں تھانا سٹی پولیس نے ایسا چوریاز بٹی کی سربراہی میں بڑی کاروائی کرتے ہوئے غیر ملکی جلی کرنسی کا دندہ کرنے والا ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے جلی امریکی کرنسی بھی برامت کر لے گئی ملزم زی شاہ نے ساکب نامی شہری کو دبائی کا ویزا لے کر دینے کا وعدہ کیا جس پر ساکب نے ملزم کو ایک لاکھ روپے نہ کر دے دیا ویزا نہ ملنے پر ملزم نے رقم واپس کرنے کی بجائے جلی امریکی کرنسی کے نوٹ دے دیئے جو جلی نکلے پولیس نے غیر ملکی نوٹ جلی ثابت انہیں پر دیشان کو گرفتار کرتے ہوئے تھانا سٹی آریف والا میں مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دیئے روک کریں گے عبارو کا جہاں ایس ایس پی گھوٹ کی جناب عمر طفیل کی ہدایت پر گھوٹ کی پولیس کا منشیات فروشوں اور دیگر جرائیں پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن رپورٹ کریں ہیں افتاب سولنگی ایس ایس پی گھوٹ کی جناب عمر طفیل کی دیاد پر گھوٹ کی پولیس کا منشیات فروشوں دیگر جرائیں پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈون جاری تھانا کھمڑا تھانا کھمڑا کی حدود گوٹ وسائیو چاچر ملزم عبدالسطار ملانی کے گھر میں موجود شراب کی بٹھی پر پولیس نے خوفیہ اطلاع پر چھاپا مار کا تین سو لٹر کچھ شراب تھرہ برامت کر لیا دو ملزمان گریفتار کیس داخل جبکہ پانچ ملزمان پولیس کو دیکھتے ہی بھاگے گریفتار ملزمان عبدالسطار مرانی غلام رسول مزاری گریفتار ملزم سے برامت سامان تین سو لٹر کچھ شراب تھرہ پولیس گریفتار ملزمان کو تھانا پر لے آئی گریفتار ملزمان ان کے بھاگ جانے والے ساتھیوں کے خلاف کرائم نمبر سیونٹی ٹو ٹوینٹی ٹوینٹی دفعہ تین سو چوبیس تین سو تریپن اور تھری فور منشیات حدود کے آرڈنیس کے تحر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے خبر شامل کریں گے اٹک سے جہاں ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ لائف سٹاک کے دفتر میں پنجاب حکومت کے احکامات پر مرگیوں کے لیے دی گئی درخواستوں پر میرٹ پر قرآندازی کے ذریعے نکلنے والے ناموں کی فہرس بنائی گئی رپورٹ کریں ندیم ملک پنجاب حکومت کی سستی مرگی سکیم کے ذریعے دی گئی درخواستوں پر ڈپٹی ڈائریکٹر کی زہر نگرانی ڈاکٹر سجاد نکوی نے اپنے عملہ اور درخواست گزاروں کی موجودگی میں میرٹ پر قرآندازی کے ذریعے نکلنے والے ناموں کی فہرس بتائی جس میں اہلیان علاقے کی کثیر تعداد میں شرکت کی اسے تقریب میں نائب صدر پنجاب پریس کلپ اسلام آباد نمردار اٹک سعید زمیر شاہ جنرل سیکرٹی پنجاب پریس کلپ اٹک ملک کامران اختر آفیظ محمد مطاز خان محمد عمران اور کثیر تعداد میں درخواست گزاروں نے شرکت کی کامرامین ملک کامران کے ساتھ محمد ندیم اے این این یوز اٹک رخ کریں گے اوبارو کا جہاں اسسسٹن کمیشنر پولیس اور انکروچمنٹ کی بھاری نفری کے ساتھ شہر میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن ریپورٹ کریں آفتاب سلنگی جی بلکل اسسسٹن کمیشنر اوبارو کا اسسسٹن مختیار کر کے ہمرا پولیس اور انکروچمنٹ بھاری نفری کے ساتھ شہر میں تجاوز کے خلاف آپریشن تفصیلات کے مطابق اسسسٹن کمیشنر اوبارو ماجد لی ماکو اور اسسسٹن مختیار کارمیتاب ملکہ شہر میں تجاوز کے خلاف مشترک آپریشن غیر قانونی تجاوزات پر قائم متعدد بٹھیاں ٹھیلوں کو مسمار کر دیا جبکہ ہیوی مشنری کے استعمال کر کے چھپروں کو گرا دیا گیا اس موقع پر اسسٹن گمشنر ماجد لی ماکو کا کہنا تھا کہ لوگوں نے سرکار ایرازی پر قبضہ کر کے شہر کے خارجی اور داخل راستوں کو بند کر رکھا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو آنے جانے میں اور ٹریفک کو آمد و رفت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج زواد کو گرا کر سرکار ایرازی سے قبضہ ختم کروا دیا ہے اور جب تک بازار کشیدہ نہیں ہو جاتے شہر کے رون کے بحال کرنے کے لئے آپریشن چاری رکھوں گا اس موقع پر پولیس اور انکورمیچ عملے کی بھاری نفری موجود تھی راب سلنگی این این نیوز اوبارو خبر شامل کریں گے ویہاری سے جہاں پنجاب پولیس انٹرنل اکانٹیبلیٹی کی ریپورٹ پر گرفتار تین پولیس ملازمین کو عدالت میں پیش کر دیا گیا منشیات فروشی مال مقدمے میں خرد برد کرنے اور رشوط لینے کے الزام میں سیول جج سادق عمران نے ملزمان کو دو روزہ جسمانی رومان پر پولیس کے حوالے کر دیا ریپورٹ کریں ہیں بشیر چودری پنجاب پولیس انٹرنل اکانٹیبلیٹی کی ریپورٹ پر گرفتار تین پولیس ملازمینوں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا منشیات فروشی اور مال مقدمہ میں خرد برد کرنا اور رشوط لینے کے الزام میں سابر انسپیکٹر رائے نزاکت کانسٹیبل علی شیر اور زہر احمد کو سیول جج درجہ اول سادق عمران کی عدالت میں پیش کر دیا گیا پلیلس ملزمان کو پلیس کی بھاری نفری کے ساتھ خاتہ عدالت میں پیش کیا گیا وکلا کی بیعث کے بعد سیول جج سادق عمران نے گرفتار پلیس ملازمینوں کو دو روزہ رمان پر پلیس کے حوالے کر دیا رخ کریں گے عباد پور کا جہاں تھانے کی حدود میں چودہ سالہ سانہ سعید کا چھ ملزمان پر مبینہ طور پر اغوا کے بعد جنسی زیادتی کا الزام پولیس نے سانہ کو علاج مہالجے کے لیے شیخ زید ہسپٹل منتقل کر دیا ریپورٹ کریں ہیں سجاد احمد دریشک جی بلکل تھانہ عباد پور کی حدود میں چودہ سالہ لڑکی سے اغوا کے بعد چھے سے زیادہ افراد کی مبینہ اتماع زیادتی کا الزام نشاور چیز پلا کر لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد سڑک بر پھینک کر فرار ہو گئے پولیس نے لڑکی کو تشویش حالت میں شیخ زیدہ تل منتقل کر دیا واقعے میں ملوث چھے افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا کیمرہ ٹیم کی ہمراہ سجاد احمد دریشک این این نیوز آباد خبر شامل کریں گے گجرات سے جہاں شہید جمہوریت چودری زہور علائے کی انتالیسویں برسی آج منائی جا رہی ہے سابق وزیر آزم چودری شجاد حسین سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علائی اور چودری مونس علائی کا چودری زہور علائی کی برسی پر پیغام ریپورٹ کریں مرزا ویس بیگ گجرات میں شہید جمہوریت چودری زہور علائے کی انتالیسویں برسی آج منائی جا رہی ہے اس موقع پر سابق وزیر اعظم چودری شجاعت حسین نے اپنے پیغام میں کہا کہ حق سچ اور ازادی جمہورت کے استحقام کی حاطر چودری زہور لائی نے پچیس ستمبر انیسے کیسی کو اپنی جان قربان کی چودری زہور لائی امام کے مسائل سے نجات دلانے اور اس تحسطالی طبقے کے حلاف نمبر ازما ہوئے چودری زہور لائی نے اس تحسطالی طبقوں سے پنجاز مائی کے لیے بھرپور منصوبہ بندی کی سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ آج بھی ان کے سیاسی وارثوں کا مشن ہے کہ منافقت اور جھوٹ کی سیاست کے حلاف آگے بڑھتے جاؤ اس موقع پر سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الائی نے بھی اپنے پیغام میں کہا کہ زہور لائی شہید نے حق گوئی اور عوام دوستی سے علاقے کے بعض سرحلکوں کو اپنی طرف مجھتوجہ کیا ایوب ہان اور محترمہ فاطمہ جناہ کے مبین صدارتی انتحاب کی محاذ ارائی میں چودری زہور لائی نے محترمہ فاطمہ جناہ کا ساتھ دیا بعض حلکوں کو شاید اس بات کا علم ہی نہیں کہ چودری زہور لائی شہید نے نصف صدی پہلے سیاسی میدان میں حق و صداقت کی قربانی دی ایمین اے مونس الائی کا کہنا تھا کہ چودری زہور لائی نے زندگی بر کوشش کی کہ وہ دوسروں کے کام آتے رہیں چودری زہور لائی اپنی عوامی اور ملکی حدمات کے باعث عوام کے دلوں میں آج بھی بستے ہیں اس موقع پر سابق صبائی وزیرت علیم میاں عمران مسعود سابق ناظم چودری صادت نوازہ جنالہ ایمین حسین الائی موسیٰ الائی اور دیگر کافلی کی قیادت اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی مرزا عویس بیگ این این نیوز گجرات رخ کریں گے خانپور کا جہاں تھانا سیٹی کے ایس اے چودری فقیر حسین سب انسپیکٹر جام آفتاب احمد سب انسپیکٹر جام عبدالغفار ہیڈ مہرر سکلین عباسی کی محلہ محمد پورا کے باعثر فہاشی کے اڈوں پر تابر توڑ چھاپے رپورٹ کریں شیخ حمید الدین حاکم سب انسپیکٹر جام آفتاب سب انسپیکٹر جام عبدالغفار ہیڈ مہرر سکلین عباسی کی محلہ محمد پورا کے باعثر فہاشی کے اڈوں پر تابر توڑ چھاپے سبا عباسی علی شاہ عباسی آلیہ راجپوت پندیگر گرفتار تو ایفو کے رہائی کے لیے پولیس افسران کو پانچ لاکھ تک کی آفر پولیس نے رشوٹ ٹھکرا دی اور فوری طور پر مقدمہ درچ کر لیا یاد رہے کہ خانپور شہریوں کے علاوہ اے این این نیوز پر بھی خبر شائع کی گئی تھی جس میں ڈی پیو رہی میار خان منتظر مہندی سے درخواست کی گئی تھی اپیل مطالبہ کیا گیا تھا کہ خانپور میں بڑھتے ہوئے فہاشی کے اڈو پر فوری طور پر پولیس کو کاروائی کی ہدایت جاری کی جائے تاکہ خانپور کے نوجوان نسل محفوظ رہ سکے جس پر خانپور کے مقامی پولیس نے فہاشی کبہ خانہ کے اڈو پر چھاپا مارا اور محمد پورا کامیاب چھاپا مارتے ہوئے مواصر تکلیاں گرفتار کر لی گئیں مقدمہ تین سو اکتر اے اور بی کے تحت درچ کر لیا گیا ہے یاد رہے مولا محمد پورا کے نزدیک ایک سکول بھی تھا جس میں طالبات خاصی پریشان دکھائی دیتی تھی کیونکہ وہیں پہ ہی برائی کے اڈے بنائے گئے تھے خان پور کے شہریوں عبدالعزیز انجم اور جعبید منظورد نے ڈی پیو رحیمیار خان منتظر مہندی سے مطالبہ کیا ہے کہ ان چھاپوں کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ خان پور سے برائی کے اڈو کا خاتمہ ہو سکے شیخ عمید الدین حق خبر شامل کریں گے راجن پور سے جہاں ریجنل پولیس آفیسر محمد فیصل راناکار راجن پور کا دورہ پولیس لین کا وزیڈ شہدہ کے لوائکین سے ملاقات کی اور زلہ کے تمام سڈی پیوز کے ساتھ کرائم میٹنگ بھی کی ریپورٹ کریں گے غلام عباس ریجنل پولیس آفیسر محمد فیصل راناکار راجن پور کا دورہ پولیس لین کا وزیڈ شہدہ کے لوائکین سے ملاقات اور زلہ کے تمام سڈی پیوز کے ساتھ کرائم میٹنگ تفصیلات کے مطابق راجن پور ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان محمد فیصل رانا نے کہا کہ پولیس کے شہدہ معاشرے کے بہت سے نہیں کیونکہ شہدہ نے معاشرے کے تحفت کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے قانون کی حکمرانی کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے آج بھی پکار پکار کر یہی کہہ رہے ہیں کہ جان دی دی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا شہدہ کے وارث گرسہ صرف ان کے لوائکین نہیں پولیس کا پورا معاقمہ اور پورا معاشرہ شہدہ کا وارث ہے مجھے شہدہ کے لوائکین کو سلود کر کے جو دلی سکون ملتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ان خیالات کا احضار انہوں نے راجنپور کے دورہ کے دوران شہدہ پولیس کے لوائکین سے ملاقات کے دوران خصوصی بات چیز کرتے ہوئے کہی اس موقع پر ڈی پیو راجنپور احسن صحیف اللہ اور ایس پی انویسٹیگیشن عثمان تارک بڑھ بھی موجود رہے آر پیو نے مزید کہا کہ شہدہ پولیس کا خون معاشرے میں قانون کی حکمرانی کے جذبے کو تقویت دیتا ہے دلہ راجنپور کے پولیس شہدہ پولیس کے ماتھے کا جومر ہیں شہدہ کے خون نے قانون کی حکمرانی کو اسی طرح مستحقم کر دیا کہ قانون کو چیلنج کرنے والے قانون شکن چھپتے پھرتے ہیں فیصل رانہ نے مزید کہا کہ شہدہ پولیس کے لوائکین میرے لیے سب سے بڑھ کر وی وی آئی پیز ہیں ان فیملیز کے مسائل کے حل کے لیے میں نے اپنے آر پیو آفیس سے لے کر ریجن کے چاروں وزلہ کے ڈی پیوز تمام سرکلز کے ایس ڈی پیوز اور تمام تھانوں میں خصوصی ڈیسک بنوا دیے ہیں جہاں پر شہدہ پولیس کی فیملیز کو معاشرے اور مارک میں کا محسن سمجھتے ہوئے وی وی آئی پیز پروٹوکول دیے جائیں گے ان کے مسائل تفضیحی بنیادوں پر حل کروائے جائیں گے آر پیو نے کہا کہ شہدہ پولیس کے لواحقین اپنے مسائل کے حل کے لیے دفاتر میں آنے کی بجائے مجھے فون کریں میں خود ان کے مسائل حل کرواؤں گا فیصل رانہ شہدہ پولیس کی حضمت بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے انہوں نے جذباتی انداز میں کھڑے ہو کر شہدہ پولیس کی فیملیز کو سیلوڈ کیا آر پیو نے یادگار شہدہ پھول بھی کھول چڑھائے اور فاتحہ پڑی اس کے بعد ڈی پیو آفیس راجنپور میں تمام سلکلز کے ایس ڈی پیو کے ساتھ کرائم میٹنگ کی اور زلہ بھر میں کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنہ راجنپور نے بھی آر پیو ڈیرہ غازی خان خیصل رانہ سے ملاقات کی ملاوہ بھا سیلوڈ نیو دشتگراجنپور رخ کریں گے احسانپور کا جہاں پلوشاہ میں چودہ سالہ لڑکی کے اغوا کے بعد ساتھ سے زائد افراد کی مبینہ اجتماعی زیادتی ملزمہ نشاورچیز پلاکر لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد سڑک پر پھینک کر فرار ہو گئے رپورٹ کریں صداقت علی احسانپور پلوشاہ میں چودہ سالہ لڑکی سے اغوا کے بعد ساتھ سے زائد افراد کی مبینہ اجتماعی زیادتی ملزمہ نشاورچیز پلاکر لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد سڑک پر پھینک کر فرار ہو گئے پلوشاہ نے لڑکی کو تشویش ناک حالت میں شیخ زید ہسٹال منتقل کر دیا واقعہ میں ملوث چھ افراد کو گرفتار مقدمہ درج ورساہ کے وزیر اللہ پنجاب سے انصاف کی اپیل تفصیل کے مطابق اغوا کے بعد مبینہ طور پر زباہ کا وقوع پلوشاہ کے علاقہ و قادر آباد میں پیش آیا جہاں پر پلوشاہ کے مطابق چودہ سالہ لڑکی کو ساتھ سے زیاد افراد نے گھر سے باہر سے اغوا کر لیا ورساہ کا کہنا ہے کہ لڑکی کو دو روز قبل ملزمان نے اغوا کیا نقشہ ورچیز فلا کر مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد سڑک پر پھینک کر فرار ہو گئے جس کے بعد راہ گیروں کی طلاع پر ورساہ نے موقع پر پہنچ کر پلیس کے ہمراہ لڑکی کو تشویش ناک حالات میں شیخ زیادہ ہسپتال منتقل کر دیا جہاں پر اس کو طبیعی امداد فرام کی جاری ہے اور میڈیکل نمونی ڈی این اے سیمپلنگ کے لئے بھیجوائے گئے ہیں تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کے ورساہ کا بیان پر واقعہ میں ملوث چھے افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ دائج کر لیا گیا ہے اور دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ صداقت علی ای این ای نیوز احسان پر خبر شامل کریں گے ٹنڈو آدم سے جہاں میگا یوٹیلٹی سٹور کا افتتاح کر دیا گیا سٹور کا افتتاح زونل مینیجر کراچی اور دیگر نے کیا ریپورٹ کریں علی تھہیم ٹنڈو آدم شہر کے محمدی چوک پر میگا یوٹیلٹی سٹور کی مین برانچ کا افتتاح کیا گیا اور عوام کیلئے کھول دیا گیا نئے قائم کیے گئے میگا یوٹیلٹی سٹور کا افتتاح زونل مینیجر کراچی زلفکار راحت ریجنل مینیجر نواب شاہ نیاز حسین بروہی ریجنل مینیجر حیطر آباد جاویز زرداری ریجنل مینیجر بدین اسلام الدین ایریا مینیجر نظیر حسین زرداری مراد مشوری نے کیا یوٹیلٹی سٹور کراچی ریجن مینیجر زلفکار راحت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹنڈو آدم شہر اور گردو نواہ کے عوام کی فائدے کے لیے اب ٹنڈو آدم میں دیگر سٹوروں کے ساتھ ایک میگا یوٹیلٹی سٹور کا قیام بھی عمل میں لائے گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ریائیتی نرخوں پر چینی آٹا اور دیگر اشیاء ہر وقت دستیاب ہوں گی انہوں نے کہا اگر کسی کو یوٹیلٹی سٹور کے خلاف شکایت درج کروانی ہو تو یوٹیلٹی سٹور پر لاکھ بھوک رکھا جائے گا جس میں شہری اپنی شکایت درج کرا سکیں گے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کو سستہ آٹا سستی چینی اور دیگر اشیاء میں ریائیت دینے کے لیے خبر نکر سے فیلوقت نہ ہی باقبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈا ٹی وی کیونکہ باقبر پاکستان ہی ہمارا نصب لین ہے اسی کے ساتھ انتہام آزم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان